نمسکر دوستو انوکھا روکشٹار میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے راکسول جائنگر نیو ریلوے لائن کے بارے میں اس ریلوے لائن کے بات کریں تو آدھا سا جیدہ کام پورا ہو چکا ہے اور سیدھا روٹ بند را راکسول سے سیدھے جائنگر کا یہ ریلوے لائن تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی جائنگر کیسے جایا جاتا ہے تو روکسول سے سیدھا مڑی کے راستے بھی فیلحال جائنگر جایا جاتا ہے ہماری جو یہ میپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میپ میں دکھایا جا رہا ہے کہ آخر کتنے کلومیٹر گھوم کر جو ہے ہماری ٹرین یا فیلحال اگر آپ کو جائنگر جانا ہو تو جائیں گے سیدھا مڑی کے راستے ٹرین جو ہے دربھنگا تک جاتی ہے اور دربھنگا میں لوکو ریفرسل ہونے کے بعد جو ہے آپ یعنی جائنگر کی اور جا سکتے ہیں فیلحال دربھنگا بائی پاس بننے کے بعد فیلحال کوئی ٹرین نہیں چل رہی ہے تو دربھنگا سے سکری ہو کر جو ہے آپ جائنگر تا جا سکتے ہیں تو اس طرح سے لگوک آپ کو دو سک کلومیٹر سے زیادہ دوری تائک کرنا پڑتا ہے ایک دین سے زیادہ سامبھائی لگ جاتے ہیں وہ یہ دوسرا روٹ کی بات کرے تو دوسرا روٹ حالانکہ ابھی سیتہ مڑی سے بانا نہیں ہے لیکن ریلوے کا فرپوجل ہے کہ اس روٹ کو بنایا جائے گا تو یہ روٹ اگر بن بھی جاتا ہے تب ہی دوری زیادہ دسٹنس کم نہیں ہوگا لگوک پجاس کلومیٹر کا ڈیفرینس ہوگا تو سیتہ مڑی سے سرسندہ ہو کر جو ریلوے لائن پر استابی تھے اس ریلوے لائن کا مادیہم سے جائے نگر جائے جاتا ہے بھویس میں تب ہی جو ہے لگوک ڈیڑھ سا کلومیٹر کا قریب دوری پرے گا حالانکہ یہ ریلوے لائن بنے گا کی نہیں بنے گا اس پر کوئی ابھی بیچار نہیں ہے لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ سامنے جو آپ ٹرین دیکھ رہے ہیں یہ ٹرین بھویس میں جو ہے رکھساؤل سے چلے گی اور اس کے تیاری میں جو ہے نیفالی ریلوے اور بھارتی ریلوے لگ گیا ہے آپ کو یہ بات بھی سواس نہیں ہو رہا گا لیکن اس ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو پوری طرح سے جو ہے کانفرم کر دیں گے کہ یہ ٹرین چلے گی تو یہ ٹرین جو ہے نیفالی ٹرین ہے فیرہاج جائنگر سے چلتی ہے جنکپور کورتا تک اور کورتا سے آگے جو ہے ابھی ریلوے لائن کا کام چل رہا ہے تو پہلا فیج میں جائنگر سے جو ہے کورتا کے بیچ میں شروع کیا گیا تھا ٹرین اس کے بعد آگے جو ہے کام چل رہا ہے تو نیفال کی ریلوے کے بات کریں تو شروعات تو جائنگر سے ہوا ہے لیکن پورے نیفال میں جو ہے ریلوے لائن ویچھانا ہے اور بہت سے جو ہے ٹرینوں کا پریچالن ہونے والا ہے تو نیفالی ریلوے جو ہے پورا اس پر جو ہے دھیان لگائی ہوئی ہے شاملے آپ میپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں جائنگر سے جو ہے اب لال بندی تک آپ کو جو ہے لائن دکھائے دے رہی ہوگی جس میں جو ہے بدری واسطہ کے ریلوے لائن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے آگے بھی کام چل رہا ہے تو جائنگر سے کورتا کے بیچ میں پہلا فیج میں کام ہو اس کے بعد جو ہے کورتا سے بیجل پورا کے بیچ میں جو ہے کام کیا گیا اور بیجل پورا سے آگے کے بات کرے تو بدری واسطہ تک جو ہے ریلوے بڑھانے کے کوشش کیا اور بدری واسطہ لال بندی تک جو ہے اس ریلوے لائن کو بڑھایا گیا ہے اور اب جو ہے انتیم جو فیج ہے وہاں سیدھے جو ہے یعنی لال بندی سے سیمرا ہوتے ہوئے رکساؤل تک جو ہے اس ریلوے لائن کو بڑھایا جائے گا تو اس طرح سے رکساؤل سے جو ہے سیدھا ریلوے لائن مل چکا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں سامنے اسمدین بیسنوں کا ایک میپ جو ہے یہ میپ جو ہے نرکٹیا گنج اور دربھانگا کے بیچ کا جو لائن اس کو دوہری کرن کرنے کے سمجھ جاری کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں کی بدری واسط سے جو ہے سیمرا جکسن بنائے جا رہا ہے اور سیمرا سے جو ہے اس کے آگے ہروا کے روٹ چلی جائے گی اور ایک روٹ کاتھو بانڈو کی اور چلی جائے گی اور ایک روٹ جو ہے ویرگج کی اور آ رہی ہے اور اس طرح سے دیکھا جائے تو سیمرا جو ہے وہاں پر اب جکسن بننے والا چاروں جگہ سے وہاں لائن آئے گی تو جائن اگر سے سیدھے سیمرا ہوتے ہوئے ٹرین پہنچ جائے گی رکسول اور وہاں سے آگے جو ہے اب کاتھوانڈو کے لیے بھی لائن سیمرا سے بچھایا جائے گا وہ بھی پرپوزل میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں اس روٹ سے اگر آپ کو جانا ہوگا جائے نگر تک کتنا دوری تائے کرنا پڑے گا تو سامنے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جائن اگر دھام ہوتے ہوئے یہ روٹ جا رہی ہے تو لوگ جو آپ جائے نگر نہ جا کر جو ہے رکسول سے سیدھے جائے نگر دھام جا سکیں گے اور کئی ٹرینوں کا جائے فارچالن اسریل کھنٹ پہ ہوگا تو سامنے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جو ہے کلومیٹر ہم دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر کتنا کلومیٹر ہو رہا ہے رکسول سے جائے نگر اس روٹ سے اگر بات کرے تو تو یہ ایک مہتپون روٹ ہے اور یہ بند رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آدھا سے زیادہ کام پوڑا ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جائے نگر لگ بگ ایک سو انٹھاؤن کلومیٹر کا جو ہے ڈیسٹنس ہو رہا ہے آنے والے سامنے میں جو ہے بہت مہتپون روٹ ہونے والا آپ کو بتا دیں کہ ریلوے جو ہے اس کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہا ہے ابھی جو ہے لالبندی سے سیمرہ کے بیچ میں جمین آدھگران کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد سیمرہ سے جو ہے رکسول کے بیچ میں پہلے سے ریلوے کا جمین ہے تو رکسول سے سیمرہ کے بیچ میں زیادہ سمسیہ نہیں ہوگا لیکن لالبندی سے جو ہے سیمرہ کے بیچ میں جمین آدھگران کا کام چل رہا ہے تو کئی فیجوں میں اس کو کام کیا گیا ہے پہلے بار جائن اگر سکورتہ کے لیے چلا گیا اس کے بعد بجل پورا اس کے بعد بدری داس اس کے آگے لالبندی ہے لالبندی سے سیدھے تو ریلوے راک شاول اور کاٹھ مانڈو اس کے علامہ جائن اگر کو سیدھے جوڑنے کا پریاس کر رہا اور نیپالی ریلوے اگر اس میں سفل ہو جا رہا ہے تو یہ ایک مہتپونڈ روٹ ہو جائے گا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس ریلکھنٹ کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی جرور بتائیے گا اور کسی طرح کا سجھا ہو تو اس کو بھی کمنٹ میں لکھئے گا اور ہم نے یہ ویڈیو کافی جو ہے مہنہ سے بنایا اور کافی جانکاریاں ہم کو جھوٹانا پڑا تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرنے کے ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کیجئے چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ہم کسی آنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جاہند